آگے پر تیکھو بتائیں کہ اڈیالا جیل میں بانی چیرمن پی ٹی آئی اور فواہ جودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمیشنر کی کیس کی سماعت کئی معاملہ ہے کیس کی سماعت میمبر سندھ نصار دوران کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے کی ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی پر فرد جرمائید نہ ہو سکی کیس کی مزید سماعت انیس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کا بتائیں کہ ڈیالا جیل میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمیشنر کیس کی سمات ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این آتف بٹ سے آتف بٹ کہیے گا بانی چیئرمن تحریک انصاف اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس کی جو سمات ہے ممبر سیند نصر دورانی کی سربائی میں چار اکنی بینچ نے کی ہے بانی چیئرمن کے جانب سے حمیر نیازی اور انتظار بجوتہ اور خالق یوسف چودری بکلا جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے فواد چودری کی جانب سے فیصل چودری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آج بھی چیئرمن اور فواد چودری پر فردجرم جو ہے وہ آئیت نہیں کر سکا پر پی ٹی کے وقلہ کی جانب سے بارے میں فرد جرم آئے دن نہیں ہونے دی گئی اور جس پر وکیل پی ٹی کی جانب سے یہ موقع پر مستیار کیا گیا کہ ہمارے لیڈ کونسل شویب شاہین جو ہے وہ آج موجود نہیں جیل میں میڈیا کی غیر موجودگی میں ٹرائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے میڈیا کی موجودگی میں کیس کی سماد آگے بڑھائی جائے کیس کی سماد جو ہے وہ اپن ہونی چاہیے اور جس پر الیکشن میشن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس حوالے سے حاضر جاری کریں گے کیس کی جو مزید سماد ہے وہ انیس دسمبر تک ملتی بھی کر دی گئی ہے ٹھیک آتف بڑھ ساتھ ہی رہیے گا